باپ نے حیرانی سے اپنے بیٹے سے پوچھا ایفان تم مرگا کیوں بنے ہوئے ہو بیٹا بولا ابباجان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو کام اسکول میں کرو اسے گھر پر بھی دوہرائی کرو ایک فقیل نے رہگیر سے کہا کہ پانچ روپے کا سوال ہے بیٹا رہگیر بولا بابا جی مجھے بتائیں شاید مجھے اس سوال کا جواب آتا ہو ایک پاگل کافی دیر سے دیوار سے کان لگائے کھڑا تھا ایک آدمی نے پاگل سے پوچھا کیا سن رہے ہو پاگل بولا تم بھی سن لو آدمی بھی کان لگا کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد بولا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا پاگل بولا ارے اوہ پاگل آدمی میں صبح سے کان لگائے کھڑا ہوں مجھے ابھی تک کچھ سنائی نہیں دیا تو تمہیں اتنی جلدی کیسے سنائی دے ایک آدمی کھڑے کھڑے چابی سے اپنا کان کھو جا رہا تھا ایک پاگل اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا بھائی جان اگر آپ سٹارٹ نہیں ہو رہے تو میں دھکا لگا دوں ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی میرے ابو نے کہا ہے کہ وہ آپ کو ایک مرگی توفے میں دیں گے استاد خوش ہو گیا اور بے سبری سے مرگی کا انتظار کرنے لگا لیکن جب ایک ہفتہ گزر گیا اور مرگی نہیں آئی تو استاد نے بچے سے پوچھا کہ آپ کے ابو نے مرگی نہیں بھیجی بچہ بولا نہیں استاد جی کیونکہ اب وہ مرگی صحت مند ہو چکی ہے ایک بڑا آدمی اسٹیج پر گانا گانے کے لئے کھڑا ہوا تو اس کے نقلی دانت گر پڑے بورے آدمی نے جلدی سے اپنے دانت اٹھائے اور موں میں فٹ کر لئے لیکن جب دوبارہ گانے کے لئے موں کھولا تو دوبارہ دانت گر پڑے اس نے دوبارہ اٹھا کر موں میں لگا لئے جب چار پانچ دفعہ ایسا ہوا تو ایک آدمی نے جل کر کہا کہ سٹھ ہی بدلتے رہو گے یا کچھ گاؤ گے بھی پہلا دوست دوسرے دوست سے میں نے ایک انتہائی لا جواب اور خاص مشروع تیار کیا ہے کیا تم اسے آزمانا چاہو گے دوسرا دوست کیوں ایسا کیا خاص ہے اس شربت میں پہلا دوست بولا یہ ایک ایسا شربت ہے جسے پیتے ہی آدمی سچ بولنے لگتا ہے دوسرا دوست واقعی لاؤ میں اسے چک کر دیکھتا ہوں آخ تو یہ شربت نہیں یہ تو نیل ہے پہلا دوست بولا دیکھا میرے شربت کا کمال تم نے بالکل سچ کہا یہ نیل ہی ہے شوہر کو آفیس جانے میں دیر ہو رہی تھی بری اجلت سے جیسے تیسے کر کے تیار ہوا اور دفتر جانے کے لئے گھر سے نکلا پانچویں منزل سے اتر کر جب گھر سے نیچے پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنا دستی رمال اور موبائل فون تو گھر پر ہی بھول آیا ہے چونکہ آفیس جانے میں کافی دیر ہو چکی تھی لہذا اس نے سوچا کہ نیچے سے ہی بیوی کو پکار کر منگوا لیا جائے اس میں چلا کر اپنی بیوی کو آواز لگائی اور تمام چیزیں طلب کر لی بیوی گھبراتی ہوئی دونوں چیزیں لے کر آئی شوہر نے نیچے سے اشارہ کیا کہ جلدی سے دے دو بیوی نے جلدی میں موبائل فون اچھال دیا شوہر سے کیچ مس ہو گیا اور موبائل فون زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا شوہر گسے میں لال ہونے لگا اتنے میں بیوی رمال بھی دینے لگی تو شوہر چلا کر بولا رہنے دو میں اوپر آ کر ہی لے جاتا ہوں